میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی نفرت کی آگ میں میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی سے کروا دی شادی کے بعد جب میری بیٹی مجھے ملنے آئی تو بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر گئی ایسے ایک بار نہیں بلکہ ہر بار ہوتا جب وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آتی اتنے سارے پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں یہ جاننے کے لیے ایک بار بھی نہ بتائے میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر پہنچی تو میری روح کام گئی کیونکہ میری بیٹی تو میرا نام سونیا ہے میں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوش قسمت بیوی سمجھتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے میں ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور احمد بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا میری پڑھائی پوری ہوتے ہی احمد کے دور کے رشتے دار ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے کیونکہ احمد کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسے تھے میرے والدین بھی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے اور کچھ دنوں بعد ہی میری شادی احمد سے ہو گئی احمد ایک بہت ہی بڑی پرائیوٹ کمپنی میں جاپ کرتے تھے ان کو کمپنی کی طرف سے ایک گھر بھی ملا ہوا تھا اور یہ گھر کافی اچھا تھا شادی کے دو سال بعد میں نے ایک پیاری سے گڑیا کو جنم دیا میری زنگی احمد اور مریم کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی مریم کے آنے کے بعد میری ساری خوشیاں مجھے مل گئی تھی لیکن احمد چاہتے تھے کہ مریم کے ایک بھائی بھی اس کے پاس سوچو ہمارے بعد اس کا خیار رکھے احمد اپنے زنگی میں اکیلے ہی تھے ان کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مریم اکیلی نہ رہے ٹھیک تین سال بعد میں حاملہ ہو گئی اور احمد یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے حاملہ کے آخری مہینوں میں میری طبعت خراب رہنے لگی ڈاکٹر نے مجھے ارام کرنے کے لیے کہا تھا میرے سسرار میں احمد اکیلے ہی تھے اس لیے میری ماں نے میرا خیار رکھنے کے لیے میری چھوٹی بہن شبنم کو میرے پاس پیچ دیا تھا شبنم کے آنے سے مجھے بہت ہی ارام مل چکا تھا وہ گھر کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی سنبھال لیتی تھی اور احمد کی تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی آخر اکلوتی سالی جو تھی شبنم کے آنے کے بعد احمد اور شبنم رات رات بھر جا کر ہنسی مزاق کیا کرتے تھے جیسے شادی سے پہلے میں اور شبنم اپنے گھر کیا کرتے تھے کہنے کو تو وہ میری چھوٹی بہن تھی لیکن اس میں میری جان بستی تھی اور وہ بھی کہاں کم تھی میری ایک آواز پر وہ اپنی نوکری چھوٹ کر میرے پاس آ گئی تھی کچھ ہی وقت میں میں نے ایک اور بیٹی کو چنم دیا میری دوسری بیٹی کے آنے کے بعد بھی شبنم ہمارے ساتھ ہی رہی تھی کیونکہ مریم کو اب اس کی عادت لگ چکی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف مریم کو ہی نہیں بلکہ احمد اور شبنم کو بھی ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی تب ہی تو یہاں سے جانے کے بعد شبنم نے بھی وہی کمپنی جائن کر لی جہاں احمد کام کرتے تھیں ان دونوں کا ہنسی مزاق کا پیار میں بدل گیا تھا یہ تو صرف وہی جانتے تھے میں اپنی بیٹیوں کا واسطہ دے کر روتی رہی لیکن دونوں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے میری امی ابو نے شبنم اور احمد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن دونوں نے شاید اپنی حدے پہلے ہی پار کر دی تھی جس وجہ سے وہ اب کسی کی کوئی بات سننے کے اتیار ہی نہیں تھے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی احمد نے شبنم سے شادی کر لی اور اسے میری سوطن بنا کر گھر لے آئے میں نے دل پر پتھر رکھ لیا میری بہن جو کبھی میری جان ہوا کرتی تھی اور آج سوطن بن کر مجھے کانٹے کی طرح چپ رہی تھی شبنم کے آنے کے بعد میری زنگی بس چل رہی تھی لیکن کیسے چل رہی تھی یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی میں اپنی معصوم سے بیٹیوں کا موں دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپتی رہتی تھی اور احمد کا کمرہ مجھ سے چھین لیا جہاں اتنے سالوں کی میری اور احمد کی یادیں جوڑی ہوئی تھی میں اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور زیادہ تر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی شادی کے اگلے ہفتے ہی احمد اور شبنم ہنیمون بنانے چلے گئے اور پیچھے میں اکیلی رہ گئی تھی وہ دونوں دس دن کے بعد ہنیمون سے لوٹے تھے اور یہاں دس دن میں نے کن تکلیفوں میں گزارے تھے یہ بس میں ہی جانتی تھی مجھے اپنی چھوٹی سی بیٹیوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مجھے گھر کا سارا کام بھی کرنا پڑتا تھا مجھے لگا تھا کہ یہی مہینہ میری زندگی کا سب سے تکلیف سے بڑا ہوا مہینہ تھا لیکن میں گلت ہی کیونکہ میری اصل تکلیفیں تو اب شروع ہوئی تھی شادی کے بعد احمد کو میری اور میری بیٹیوں کی ضرورتوں کا بلکل ہی خیال نہیں رہا تھا اب اسے کچھ دیکھتا تھا تو بس شبنم اور شبنم کی ضرورتیں میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ منگواتی تو احمد ہفتوں تک اس بات کو ٹالتے رہتے وہیں اگر شبنم کسی چیز کے لیے کہہ دیتی تو اگلی ہی گھنٹے میں حاصل ہو جاتی تھی شبنم خوبصورت تو تھی ہی لیکن وہ تیز تھی تب ہی تو اسے دیکھتے ہی میرے اندر نفرت کے انگارے بھرنے لگے تھے جی تو چاہتا تھا کہ اپنی ہی آتوں سے اپنی ہی بہن کو گلہ گھوٹ دوں جس نے میرے اور میری بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا احمد پورا پورا دن شبنم کے ساتھ ہی رہتے تھے مجھے اور میری بچیوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے شبنم تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ وہ تو احمد کے ساتھ صبح ہی آفیس چلی جاتی اور احمد کے ساتھ ہی واپس آتی تھی اس لئے احمد نے اسے کہہ رکھا تھا کہ تم گھر کا کوئی بھی کام مت کرنا ورنہ تھک جاؤ گی اس لئے الٹا احمد نے گھر کے سارے کام کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی میں تو ایسی زندگی جینا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی بیٹیوں کے لئے تو جینا ہی تھا اس لئے جب چاپ ساری ان کی باتیں مانتی چلی گئی احمد اور شبنم جب بھی فری بیٹھتے تو دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا تھے لیکن میں اور میری بیٹیاں کیچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتی تھی کیونکہ احمد کا حکم تھا کہ میرے سامنے کم سے کم آنا کبھی کبھی تو میں اپنا گس اپنی بیٹیوں پر بھی نکال دیتی تھی لیکن بعد میں پچتاوا بھی ہوتا تھا کیا آخر اس میں میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے لیکن میں خود اتنی مجبور تھی کہ میں پورا دن گھر کے کام کرتی سب کے لیے ناشتہ اور کھانا بناتی سب کے کپڑے دھونا گھر کی صفائی اوپر سے اپنی چھوٹی سی بیٹیوں کو سنبھالنا اور اس کے ساسا چپ چاپ احمد اور شبنم کا پیار دیکھتی رہتی تھی سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی اگر احمد شبنم کو دوسرے گھر میں لے جاتا تو شاید مجھے اتنا دکھ بھی نہ ہوتا لیکن انہوں نے تو میری سوطن کو میری چھاتی پر ہی لا کر بٹھا دیا تھا پھر ایک دن پتہ چلا کہ شبنم پیٹ سے ہے تو احمد اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے وہ پہلی بار باپن رہے ہو لیکن اس خبر سے مجھے تھوڑا سکون بھی ہوا کیونکہ احمد نے شبنم کے لیے دوسرا گھر لے لیا تھا اور پھر احمد اور شبنم اپنے نئے گھر میں شیفٹ ہو گئے لیکن شبنم کا میرے گھر سے جانا تو میرے لیے اور بھی مسئبت بن گیا تھا کیونکہ جب وہ ہوتے تھے تو کم از کم گھر میں کھانے پینے کا سمان تو آتا تھا اب تو احمد کو اس گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑھنے لگے تو میں نے بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کر دیا جب ہی احمد کو فون کر کے گھر کے لیے کچھ سمان منگواتی تو وہ ایک ایک ہفتہ لگا دیتے تھے لانے میں اس لئے مجبوری میں میں نے خود ہی کچھ کرنے کے ٹھان لی اور ٹوشن سے جو بھی پیسے آتے وہ گھر میں خرچ کر دیتی تھی یہ تین میری زنگی کے سب سے مشکل بھرے دین تھے لیکن پھر ایک دن پتا چلا کہ جس کمپنی میں احمد اور شبنم کام کر رہے تھے وہ کسی کرز میں ڈوب گئی اور بند ہو گئی اسی وقت شبنم نے ایک بیٹی کو جنم دیا دونوں کی نوکری جا چکی تھی اور خرچے بھڑ چکے تھے اس لئے مجبوری میں احمد نے شبنم کے لیے جو کرائے پر مکان لیا تھا اسے چھوڑ کر وہ دونوں واپس پرانے گھر میں یعنی ہمارے ساتھ رہنے لگے احمد نے دوسری نوکری تو ڈھون لی تھی لیکن تنخواہ بہت کم تھی اس کی پوری تنخواہ شبنم اور اس کی بیٹی زویا پر ہی خرچ ہو جاتی تھی شبنم کے کمرے میں دودھ کے ڈبے پھل اور ضرورت کا ہر سمان مچ ہو تھا جبکہ میری بیٹیوں کے وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا احمد کی تنخواہ تو شبنم اور زویا پر ہی خرچ ہو جاتی تھی میری اور میری بیٹیوں کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے میں بچوں کو ٹوشن پڑھا کر اپنا اور اپنی بیٹیوں کا خرچہ چلاتی تھی احمد اپنی تنخواہ سے صرف راشن پانی لاتے تھے لیکن وہ بھی شبنم سے دیکھا نہ گیا شبنم شروع شروع میں تو اپنی بیٹی میں ہی مگن رہتی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے اس نے اپنا اصلیہ رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا خرچے بڑھنے لگے اور آمدینی کم ہو گئی تو ایک دن اس نے کیچن میں تالہ لگا دیا میں نے جب شبنم سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو فضول خرچ کر سکے بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور فاتو کے خرچے بڑھ رہے ہیں شبنم کا صاف اشارہ میری بیٹیوں کی طرف تھا جب شبنم کیچن کو تالہ لگا رہی تھی تب احمد سامنے بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے مو سے کچھ بھی نہیں بولا اور کہنے لگے کہ ہاں شبنم ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اب آمدینی کم ہے تو سو سمجھ کر خرچ کرنا پڑے گا میں کہتے کہتے رہ گئی کہ میں تو خود پیسے کماتی ہوں اور اپنی بیٹیوں کا خرچہ خود اٹھاتی ہوں لیکن فضول خرچ تو شبنم کرتی ہے نہ جانے کتنے پھل اس کے کمرے میں پڑے پڑے سرچ آتے ہیں لیکن اس سے میری بزدلی کہو یا میری کلتی کہ میں اپنے شوہر سے ڈرتی تھی اس لئے یہاں پر بھی میں خموش ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے گئے اور میری تکلیفیں اور بڑھتی گئی حد تو تب ہوئی جب شبنم نے میری بیٹیوں کو پرائیوٹ سکول سے ہٹوا کر سرکاری سکول میں اور اپنی بیٹی کا اڈمیشن پرائیوٹ سکول میں کرا دیا اب بھی احمد شک ہی رہا اور کہنے لگا کہ زویا پڑھائی میں اچھی ہے اگر اسے سرکاری سکول میں ڈالا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا کوئی بھی تہوار آتا تو زویا کے لئے نیا ڈریس میچنگ چپل میچنگ چوڑیاں اور میچنگ جیلری سب کچھ آتا تھا لیکن میری بیٹیوں کے لئے میرے کپڑوں سے جوڑ دور کر کے میں خود ہی کپڑے بناتی تھی یہ دیکھ کر میری بیٹیاں کبھی کبھی مجھ سے شکایت کر دی کہ ہمیں سویا اور اس کی ماں تو اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں پھر ہم ہی کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنتے تب میں ڈانٹ کر اپنی بیٹیوں کو چپ کر آ دیتی تھی کیونکہ ان کی سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لئے ٹویشن کے ساتھ میں گھر بیٹھے سلائے کا کام بھی کرنے لگی تھی تاکہ جو آرڈر آتے ہیں ان کے بچے ہوئے کپڑوں میں سے میں اپنی بیٹیوں کے کپڑے بنا لیا کرتی تھی اس طرح میں پوری کوشش کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی ضرورتیں پوری کر سکوں میری بیٹیاں دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے باپ کا احساس لکھ دیکھ کر وہ دونوں احمد سے نفرت کرنے لگی تھی ایک دن پھر خبر ملی کہ شبنم پیر سے ہے تو احمد پھر سے بہت خوش ہوئے تھے اور اس بار بھی شبنم کے لئے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ پہلے کی طرح ہی شبنم کا خیال رکھ رہے تھے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا احمد اور شبنم چیک اپ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تب راستے میں ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا شبنم اور احمد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس کا بچہ بھی پیٹ میں ہی ختم ہو چکا تھا میں اس وقت گھر میں سب کے لئے کھانا بنا رہی تھی تب باہر ایمبولس کی آواز سن کر میں بہت خبر آ گئی تھی باہر جا کر دیکھا تو ایمبولس ہماری ہی دروازے پر کھڑی تھی اور دونوں کی لاش میرے سامنے پڑی تھی ویسے تو پچھلے کچھ سالوں سے جو زنگی میں جی رہی تھی ہر وقت شبنم کے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے اس کے سارے نکرے چھیلتے اور مجھے اور میری بیٹیوں کو تو ہمیشہ اگنور ہی کرتے رہے تھے لیکن پھر بھی وہ دونوں ہی میرے لئے کبھی میری جان ہوا کرتے تھے میں نے اپنے شوہر اور بہن جب میری سوطن تھی دونوں کو ہی کھو دیا تھا اس آج سے سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے خود کو سنبھالا میں جب بھی دونوں سے ملے ہوئے دھوکے کے بارے میں سوچتی تو پھر ان کے جانے کا زیادہ دکھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے سلوک نے مجھے اقدم پتھر بنا دیا تھا لیکن ہاں جب بھی میں زویا کو دیکھتی تو تھوڑا دکھ ہوتا کہ بین ماں کی بچی اکیلی رہ گئی تھی لیکن پھر سوچتی کہ آخر سب کچھ اس کی ماں کی وجہ سے یہ تو ہوا تھا اب مجھے سکون مل گیا تھا کہ اب یہ پورا گھر میرا تھا اور میں اس گھر کی مالکن تھی کیونکہ شبنم کے آنے کے بعد تو میری حیثے صرف ایک نکرانی جیسی ہو گئی تھی میں نے اپنی زنگی میں آگے بھرنے کے لیے اپنے گھر کا ہولیا تھوڑا سا بدل دیا گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں میں نے ایک صلائی سینٹر کھول اور لڑکیوں سے فیز لے کر میں نے ان کو صلائی سکھانا شروع کیا اور اللہ پاکے فضل و کرم سے میرا کام خوب اچھا چل پڑا گھر میں پیسے آنے لگے تو میں نے اپنی بیٹیوں کا داخلہ اچھے پرائیوٹ سکول میں کرا دی اور زویا کا داخلہ بھی پرائیوٹ سکول میں ہی رہنے دیا کیونکہ میں اس کی دیکھ بال اور اس کی پڑھائی لکھائی اپنی بیٹیوں کے برابر ہی کرتی تھی نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ لیکن پھر بھی پرانی زنگی کے سخم میرے دل پر ابھی بھی تھے میں زویا سے ابھی بھی نفرت کرتی تھی میں گھر کے سارے کام اس سے کراتی کبھی کبھی تو میرا ہاتھ بھی اس پر اٹھ جاتا تھا لیکن زویا بہت زیادہ خموش ہو گئی تھی وہ ہر وقت اداس رہتی اور ہر وقت امی امی کہتی میرے پیچھے گھومتی رہتی تھی دھیرے دھیرے تینوں بچیاں بڑی ہونے لگی لیکن زویا دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی بلکل شبنم کی طرح اس لئے جو رشتہ میری بڑی بیٹی کے لیے آتا ان کو زویا پسند آ جاتی تھی آج بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا ہوا یوں تھا کوئی کچھ عورتیں میری بیڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھی اور دروازہ زویا نے کھولا تھا اس کے بعد پھر زویا ان عورتوں کے سانے نہیں آئی اور سارا کام میں اور میری بیٹیاں ہی دیکھ رہی تھی میں تو چاہتی تھی کہ یہ رشتہ جلد سے جلد پکا ہو جائے کیونکہ بہت ہی اچھے اور بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو میری بیٹی ایش کرتی وہاں چائے ناشتے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا جس لڑکی نے دروازہ کھولا تھا کیا وہ بھی آپ کی بیٹی ہے میں ایک دم سے ڈڑ گئی مجھے لگا کچھ گربر نہ کر دی ہو اس نے اس لئے میں نے ان سے کہا ہاں ہے تو میری ہی بیٹی کیوں کیا ہوا کیا اس نے آپ کے ساتھ کچھ بتر میں سکھی ہے کیا تو وہ بولی ارے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہ تو بہت ہی پیاری بچے ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کس بیٹی کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹے کے لئے ان عورتوں کی بات سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا اور گصے کے مارے میں اندر ہی اندر بڑھ بڑھانے لگی تھی لیکن کسی طرح خود پر قابو پایا اور کہا جی ہم سوچ کر بتائیں گے اس کے بعد وہ عورتیں چلی گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان عورتوں کا موں نوچ لوں یا پھر زویا کا گلہ گھوٹ دوں ان عورتوں کے جانے کے بعد میں کیچن میں آ گئی اور اپنا گصہ بردنوں پر نکال رہی تھے جی تو کر رہا تھا کہ زویا کو مار مار کر اس کا چہرہ اتنا لال کر دوں تاکہ میرے اندر کی ساری آگ تھنڈی ہو جائے لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کر سکتی تھی وچپن کی بات اور تھی لیکن اب زویا بڑی ہو چکی تھی اب اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاتی اور بدلے میں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتی تو میری کیا حصت رہ جاتی یہی سوچ کر میں مجبور ہو جاتی تھی لیکن حالانکہ وہ ابھی بھی مجھ سے بہت ڈرتی تھی اور میں نے اسے پوری طرح کابو میں کر رکھا تھا شام تک میرا دماغ ٹھیک ہو چکا تھا اور تب میں نے ان عورتوں کو فون کی اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ معاف کرنا ہمارے رشتے دار میں ایک فوت کی ہو گئی تھی اس لئے میں آپ کو فون نہیں کر سکی بات یہ ہے کہ ہم زویا کا رشتہ پہلے ہی تیہ کر چکے ہیں اس لئے زویا کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ چاہیں تو میری دو اور بیٹیوں میں سے کسی کا بھی رشتہ تیہ کر سکتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ میری بات سن کر لڑکے کی ماں نے کہا معاف کرنا بہنچی ہمیں تو زویا ہی پسند آئی تھی اگر آپ زویا کا رشتہ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے یہ بات سن کر میرے اندر آگ لگ گئی تھی اور گسے سے میں نے فون رکھ دیا مجھے زویا پر بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ پہلے ہی اس کی ماں نے میرا حق چھیننے کی کوشش کی اور اب یہ میری بیٹیوں کا حق چھین رہی تھی تب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹیوں کا حق زویا کو لینے نہیں دوں گی جو میری بیٹیوں کا ہے وہ میری بیٹیوں کو ہی ملے گا دل ہی دل میں میں نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب سب سے پہلے میں زویا کی ہی شادی کر دوں گی میری بیٹیوں کی خوشیوں کے راستے میں کانٹا بنی اس زویا کو نکالنا ہی سب سے بڑی سمجھتاری ہے کیونکہ چب تک زویا کی شادی نہیں ہوتی تب تک میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی اس لئے میں نے اب زویا کیلئے رشتے دیکھنا شروع کر دیئے لیکن زویا کیلئے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آنے لگے تھے پر میں اس کی شادی کیسے اچھے گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی اور برسوں سے میرے دل میں جگستہ بھرا ہوا تھا اسے نکالنا چاہتی تھی میں اس کی ماں کا بدلہ اسے لینا چاہتی تھی میں آنے والے ہر اچھے رشتے کو منع کر دیتی تھی لیکن اگلا رشتہ اسے بھی بڑھ کر بھی اچھا آتا تھا میں تو زویا کی شادی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی جہاں اسے صرف دکھ ہی دکھ ملے لیکن ابھی تک ایسا کوئی رشتہ مجھے نہیں ملا تھا ایک دن میں بزار جا رہی تھی تب میں ایک لڑکے سے ٹکرائی جو فل نشے میں تھا وہ مجھے اٹھاتے ہوئے بولا ماف کر دو میڈم جی کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے میں تیزی سے بھاگ رہا تھا اس لئے میں آپ کو دیکھ نہیں پایا میں نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا تو اچھے قط کارٹ کا لڑکا تھا لیکن کچھ گبر آیا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کون لوگ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا میڈم جی میں جوئے میں اپنا سب کچھ ہار کیا ہوں اور کچھ ادھار بھی باقی رہ کیا ہے بس وہیں ادھار وصول کرنے کے لیے کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اس سے اچھا رشتہ تو زویا کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا میں اس لڑکے کو تھوڑا سائٹ میں لے گئی اور اسے پوچھا کہ کیا تو میری بیٹی سے شادی کرو گے تو وہ میری بات سن کر شرما گیا اور ہاں میں سر ہی لاتیا میں فوراں ہی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلا کر زویا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا زویا روتے روتے بار بار میری طرف دیکھے جا رہی تھی جیسے وہ مجھ سے رحم کی بھیق مانگ رہی ہو لیکن میں اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کا رونا دھونا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا زویا کی شادی ہوتے ہی میں نے اسی وقت اسے گھر کے کپڑوں میں ہی رخصت کر دیا اور وہ روتی ہوئی گھر سے رخصت ہو گئی میری بیٹیوں نے جلوازی میں شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر زویا کی شادی نہیں کرتی تو تم دونوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوتی میری بیٹیاں میری بات سن کر خموش ہو گئی تھی تب مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی اس لئے ان کے لئے رشتے ڈھونے لگی تھی زویا کو راستے سے ہٹا دیا تھا اس لئے میری بڑی بیٹی کی شادی اب بہت ہی آسانی سے ہو گئی اب باری میری چھوٹی بیٹی کی تھی لیکن میں کوئی جلوازی نہیں کرنا چاہتی تھی زویا کی شادی کو پورے چار مہینے ہو چکے تھے اور ان چار مہینوں میں ایک بار بھی وہ ہمارے گھر نہیں آئی تھی مجھے اب تھوڑی علچن بھی ہونے لگی تھی پتہ نہیں زویا کیسی ہو گئی اور وہ ایک بار بھی ہم سے ملنے کیوں نہیں آئی دین ایسی ہی کٹ رہے تھے پھر ایک دن اچانک زویا گھر آ گئی اور آتے ہی وہ مجھ سے گلے ملی اور میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھ دیئے اور بولی میں آپ سے پھر ملنے آؤں گی یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کہ یہ سب کیا تھا اور زویا کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے دماغ پر زور نہ ڈالتے ہوئے میں نے سوچا جو بھی ہو بڑی بیٹی کی شادی کا کچھ ادار ابھی بھی باگی تھا جو اب دے دیا جائے گا ان پیسوں سے ایک ہفتے بعد زویا پھر سے ملنے آئی اور اس نے دھیر سارے پیسے ہاتھوں میں رکھ دیئے تب مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ آخر اس کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت ہونے لگی کہ اس لڑکی کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے اس کی قسمت کھولی جاتی ہے ابھی اگلی بار جب مجھ سے ملنے آئی تب اس کا شوہر بھی ساتھ میں آیا تھا وہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کر آیا تھا میں نے بھی لالچ میں آ کر ہاں کر دی یہ سوچ کر کے کتنے پیسے والے لوگ ہیں میری بیٹی تو راج کرے کی چیسے زویا کرتی ہے زویا نے مجھے اندر کمرے میں لے جا کر بہت منہ کیا کہ یہ رشتہ نہ کرے لیکن میں نے اس کی ایک ناسونی مجھے لگا شاید زویا سے میری بیٹی کا سکھ دیکھا نہیں جا رہا اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی طرح میری بیٹی بھی عیش کرے میں نے فوراں ہی باہر آ کر زویا کے شوہر کو رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ اگلے ہفتے ہی ساتھ اسے شادی کر دیتے ہیں اور وہ مان گیا چاہتے چاہتے بھی زویا کئی بار اشاروں سے اس رشتے کے لیے منہ کر رہی تھی لیکن میں نے اس کی ایک ناسونی ایک ہفتے بعد ہی میں نے ساتھ کیسے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس کے دیور سے کرا دی شادی کے دوران بھی اس نے بہت بار کہا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور الٹا اسے تانے دینے لگی کہ تم کبھی نہیں چاہو گی کہ میری بیٹی خوش رہے آخر تم ہو تو اسی کی بیٹی نام میری بات سن کر زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ رونے لگی تھی اب تو میری چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی رخصتی کا وقت آ گیا میں نے پچھلی ساری نراز کی بھولا کر زویا سے کہا زویا میری بیٹی کا دھیان رکھنا زویا ہلکے سے مسکرہ دی اور کہنے لگی کہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کی بیٹی کا دھیان رکھوں گی کیونکہ جب دھیان رکھنے کا وقت تھا تھا تو آپ نے میری ایک نہیں سنی میری چھوٹی بیٹی بھی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی میری بیٹی کی شادی کو پورے تین ہفتے ہو چکے تھے لیکن ان تین ہفتوں میں میری بیٹی ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی میرا دل بے چین ہونے لگا تو میں نے سوچا چلو کیوں نہ خود ہی چل کر اپنی بیٹی سے ملاتی ہوں جب میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر پر پہنچی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور پیرو تلے سے زمین سرگ گئی اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ زویا مجھے شادی کرانے سے منع کیوں کر رہی تھی وہ تو بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ شادی نہ کریں لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی تھی لالس میں آ کر میں نے اپنی بیٹی کے زنگے برباد کر دی تھی جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میری بیٹی پٹے کپڑے پہنے بال بکھیڑے بڑا سا کٹورہ ہاتھ میں تھامے گھر سے باہر نکر رہی تھی مجھے دیکھتی ہی وہ دور کر میرے گلے لگ گئی اور بولی امی آپ نے مجھے کہاں چنوں میں بیچ دیا یہ لوگ مجھے بہت مارتے پیٹتے ہیں اور مجھے بھیک مانگواتے ہیں یہ سب سن کر تو میں کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں رہی تھی تب ہی زویا اس سے بھی خراب حالت میں باہر نکلی میں نے اس پر چلاتے ہوئے کہا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ہر وقت ان کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی میں نے آپ کو لاخ منع کیا کہ آپ یہ شادی نہ کریں لیکن آپ لالش میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ آپ نے میری ایک نہ سنی ان کا گینگ بہت بڑا ہے اور ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لٹکیں یہاں پر فسی ہوئی ہیں اب آپ جلدی سے یہاں سے نکل جائیے نہیں تو ان لوگوں کو پتہ جل جائے گا اور ہماری لئے بہت زیادہ مسئیبت ہو جائے گی آپ ایسا کیجئے سب سے پہلے پولیس کے پاس جائیں اور یہاں کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیجئے زویا میری بیٹی کو ساتھ لے کر نکل چکی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہیں بچی ہے کسی طرح خود کو گھسیڑتے ہوئے میں پولیس تھانے پہنچی اور پولیس کو ساری کہانی بتائی پولیس والے پہلے تو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے لیکن بہت منتوں کی بات وہ میرے ساتھ اس جگہ پر چلنے کو تیار ہوئے اور تھوڑی چھان بین کے بعد وہ لوگ پکڑے گئے اور ان کا گینگ بہت ہی بڑا تھا اور بہت سارے لوگ لڑکیوں سے بیک منگوانے کا کام کرتے تھے پولیس نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا لیکن ابھی بھی سارے لوگ نہیں پکڑے گئے تھے کچھ بچ گئے تھے جن کی پولیس ابھی بھی چھان بین کر رہی تھی بہت ساری لڑکیاں تھی جو اس گندگی سے اب چھوٹ چکی تھی میرے اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوایا اور ان کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی تب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بدلے کی آگ میں میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ زویا کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سگی بیٹی کی بھی زنکی برباد کر دی تھی اگر مجھے کچھ کہنا ہی تھا اور اپنا گصہ نکالا ہی تھا تو وہ شبنم سے کہنا چاہیے تھا اس میں زویا کا کیا قصور تھا وہ تو بے قصور تھی اس بیچاری کا قصور تو بس اتنا تھا کہ وہ اس کی بیٹی تھی اور اس کے جیسے ہی دیکھتی تھی جب میں اسے دیکھتی تو مجھے شبنم کا وہ بے شرم چہرہ یاد آچھا تھا جس نے میری اور میری بیٹیوں کی زنکی برباد کر دی تھی لیکن زویا تو ہر وقت امی امی کہتے میری ارد گرد گھونتی رہتی میری مار کھاتی میرے تانوں کو سہتی اور پھر بھی گھر کا سارا کام کرتی تھی میں نے شبنم سے بدلہ لینے کی آگ میں اس معصوم کے ساتھ جان بوچ کر گلت کیا اس لئے خدا نے میری بیٹی کے ساتھ گلت کر کے مجھے اس کی سزا دے دی خیر اب تو میری دونوں بیٹیاں میرے پاس ہیں اور آج میں نے پہلے بار سویا کوئی ایک ماہ بن کر گھلے لکایا تو اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آگئے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ